عوض اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں امید کرتا ہوں کہ ہم سب خرید سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں مائیکرو مریٹکس اس ٹاپک کو زوم پر کندگ کیا گیا تھا اور یہ زوم ریکارڈڈ سیشن ہے زوم لائف سیشن سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر انٹرائک کر سکتے ہیں کچھ نانسے کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے آپ اسے ٹنڈ نہیں کر سکتے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ زوم پر جتنی بھی ہم میٹنگز کر رہے ہوں گے اس کے ریکارڈڈ لیکچرز انشاءاللہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کر رہے ہوں گے اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ قارنٹائن میں بھی وہ اس تمام انفرمیشن سے فائدہ حاصل کر سکے بچھو پہلے کوشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں what is micromeretics ہم کہتے ہیں the term micromeretics was given to the science and technology of small particles چھوٹے زراد کی جو science تھی اسے ہم نام دیتے ہیں micromeretics کا اور جو scientist تھے that was g.m.delawale جنہوں نے اپنی کتاب micromeretics میں اس بات کو explain کیا تھا کیا فائدہ ہے micromeretics کے کیا significance ہے مختلف fields میں یہ کر کے ہم پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں the knowledge and control of the size of particle is of importance in pharmacy and material science صرف pharmacy نہیں بلکہ material science میں بھی micromeretics کا بہت بڑا رول ہے the size enhance the surface area of particle can be related to the physical chemical and pharmacological properties of the drug یہ بہت ضروری ہے ہمیں جاننا کہ اس particle کا size کتنا ہے اس کا surface area کتنا ہے چونکہ اس سے relate کرے گی اس کی physical properties جس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کی solubility آ سکتی ہے اس کی chemical property جس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کی کوئی chemical reaction ہوں گے اور ultimately اس کی pharmacological property چونکہ drug کو آپ کی باڈی میں dissolve ہونے کے بعد receptors کے ساتھ attach بھی ہونے ہیں clinically بیٹے ہم کہتے ہیں کہ particle size important ہے because drug کو release ہونا ہے اپنے dosage form میں سے چاہے آپ نے drug orally دی ہے parental دی ہے rectally دی ہے topically دی ہے drug release ہو رہی ہوگی اپنے particular dosage form میں سے the successful formulation of suspension emulsion and tablets both physical stability and pharmacological response also depends upon the particle size چاہے آپ pharmacology کی بات کریں چاہے physical stability کی بات کریں ان دونوں کے لیے important ہوگا کہ اس کا particle size کتنا ہے اب بچو یہ جانتے ہیں کہ اس کا origin history کیا ہے micromartics کس طرح ہم تک پہنچا پہلی مرتبہ جیسے ہم نے کہا کہ یہ term استعمال کی گئی j.m.dellavelle نے اپنی کتاب micromartics میں اور کتاب کا screen shot میں آپ کو دکھایا اس طرح کی وشمار کتابیں ہماری website پر uploaded ہے website اس ورگ آپ screen پر دیکھ بھی سکر ڈاکٹر ساکیب کرشی ڈاکٹ ورگ site dot com slash website the term is greek word جس کا مطلب ہے small n part تو چھوٹے جزرات کے بارے میں جو بات ہم پڑھ رہے تھے انہیں ہم نے نام دیا تھا micromartics کا the size range which he covered in the book was from 10 minus 1 سے 10 5 microm meters تک اس سے اگر کوئی چیز smaller ہے تو اسے نام دیا گیا تھا kolite کا لیکن اب ہم اسے نام دے رہے نینو پارٹیکلز کا ہم اسے swile physics میں chemical engineering geology اور hydrology میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں بچوں اگر آپ لگتا ہے کہ یہ چیزیں فارمیسی میں پڑھی جاری ہوتی ہوتی ہی تو یہ ہم غلطی پر ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کن کن ڈومینز میں ان تمام چیزوں کو پڑھا جارہ ہوتا ہے اس کی application آپ سے پوچھتا ہوں تو پہلے پڑھ چکے دونوں ریلیٹ کریں گے چاہے وہ ڈرگ کسی بھی فارم جارہی ڈرگ جتنا زیادہ سرفیس ایریہ ہوگا اتنا ڈرگ کا ڈیزیلیوشن زیادہ ہوگا جتنا کم سرفیس ایریہ ہوگا اتنا ڈرگ کا ڈیزیلیوشن کم ہوگا اس طرح کی چیزیں جتنی مختلف سکرین ٹیس ہوتے ہمارے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے یا سن پبلک سرویس کمیشن کے تو اس طرح کی چیزیں بھی پشی جاتی ہیں ڈرگ ایبز ایریہ ایریہ زیادہ ہوگی تو ڈیزیلیوشن زیادہ ہوگی ڈیزیلیوشن زیادہ ہوگی تو ایبز ایبز ایکشن بھی فاسٹ ہوگا فیزیکل اسٹیبلیٹی میں ہم کہتے ہیں کہ جتنا پارٹیکل سائز کم ہوگا اتنی فیزیکل اسٹیبلیٹی زیادہ ہوگی جتنا پارٹیکل سائز بڑھ جائے گا اتنی فیزیکل اسٹیبلیٹی بھی ڈیسٹراب ہو جائے گی اور وہ براون این موشن کو فالو نہیں کر رہا ہوگا ڈوز ینی فارمیٹی کلی ہم کہتے ہیں good flow properties of granules and powders are important in manufacturing of tablets and capsules drug flow property ھوڑی دیر بعد پڑھنے جا رہے ہیں angle of repose gas index or hustlers ratio میں جتنا اچھا powder flow کر رہا ہوگا اتنی اچھی tablets اور منفی ہوں کی the distribution of particles should be uniform in terms of number and weight very small particle size cause attraction which in turns destabilize the suspension by coagulation اگر جو آپ کے پاس particle size given تھا اس سے کم منشل ہو جاتا ہے تو اس میں coagulation start ہو جاتی ہے پیٹے کتابوں کو بیچ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں پھر اسے آپ product بنائیں گے پھر آپ administer کریں گے وہ آپ کی body میں رہے گے اور پھر وہ آپ کی body سے excrete ہو جائے گی یا remove ہو جائے گی اس وقت ncel بیٹے ہمارے سامنے open اور ncel سے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں micromeretix کو micromeretix is the science because most of the drug dosage forms are solids and solids are not static systems the physical state of particles can be altered by physical manipulation and particle characteristics can alter therapeutic effect یہ جاننا بہت ضروری چونکہ majorly ہم جتنے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں active pharmaceutical ingredient raw materials جنہ میکسیپین کہتے ہیں وہ solid ہوتے ہیں اور solid میں ہمارے پاس سب کی ایک جیسی physical state نہیں ہوتی جو particle size پر بہت زیادہ vary کرتی ہے میکسیپین is the study of number of characteristics including particle size its distribution angle of repose porosity true volume bulk volume apparent density and bulk iness آئیے بچھو اب ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں angle of repose کیا ہوتا ہے بیٹا the angle of repose is the relatively simpler technique for estimating the flow properties of a powder it can easily be determined by allowing a powder to flow through a funnel and fall freely onto a surface the height and diameter of the resulting cone are measured and the angle of repose is calculated using this equation tangent theta is equal to h upon r بچھو اس میں ہم کرتے کیا آؤ میں آپ diagram سے آسان طرح سمجھانی کی کوشش کروں بچھو diagram کی مدد سے ہم سمجھتے angle of repose کو یہ بیٹا آپ r آپ پر touch کرنا شروع کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ angle of repose calculate کر رہے ہوں گے diameter آپ پر آجاتا ہے scale کی مدد سے height معلوم کرتے ہیں formula آپ پاس tangent theta is equal to h upon r diameter half radius diameter to divide to divide to r r or h height height to if tangent function 10 inverse بن جائے گ اگر آپ value inverse لیں گے تو آپ پاس theta آجائے گا اب آپ کے پاس flow property سے فائدہ کیا ہوگا angle of repose سے یہ آپ can پاس angle of repose آ رہا ہوگا تو وہ آپ کے پاس compaction tablet میں capsule manufacturing نہیں کر سکتا ایک numerical bit اب ہم solve کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ powder کو pour کیا گیا funnel سے اور کون کی height 3.3 cm اور diameter 9 cm angle of repose calculate کرنا تھا یہ آپ کے پاس 3.3 اور یہ diameter ہے ہمیں radius چاہیے تھا half of diameter is radius 9 کا half کتنا ہوگا 4.5 تو جب آپ اس calculator میں solve کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer 0.173 اور جب آپ اس کا tangent inverse لیتے ہیں تو آپ answer 36.25 اگر یہاں جاتے ہم تو اس area میں دیکھ رہے کہ جو powder تھا وہ fair ہے کوئی aid ہمیں ضرورت نہیں ہوگی کچھ چیز add کرنے کی آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں next bit ہمارے پاس topic bulk density bulk density ہم define کرتے ہیں اسے apparent density یا volumetric density بھی کہہ رہے ہوتے جب آپ کسی بھی flask میں کسی powder بھی بنتے جس کی وجہ سے powder fluffy ہوتا ہو آپ کو نظر آرہ ہوتا ہے اور جب آپ اسے tap کرتے ہیں 50 times tap کرنے کے بعد اس کے جو بیچ میں spaces یا وائٹ تھے وہ ختم ہونا شروع جاتے ہیں اور اب جب آپ density calculate کرتے ہیں تو اسے ہم نام دیتے ہیں tap density یہ اندر ہے density کا formula same mass upon volume یہاں پر آپ کے پاس mass آرہا ہوگا اور volume کونسا ہوگا جو bulk میں آپ پاس without tapping جو زیادہ ہوگا اور جب tap density میں آتے ہیں تو آپ کے پاس mass تبدیل نہیں ہوتا لیکن volume تبدیل ہو جاتا ہے آپ density جب calculate کرتے ہیں بلک density اور tap density دونوں آپ کے پاس مختلف آتے ہیں اسی سے بچوں ہم سمجھنے جاتے cars index کو cars index کو cars compressibility index بھی کہتے ہیں اس میں basically ہم tap density اور bulk density کے مدد سے calculate کر رہے ہوتے car was a scientist جس کے نام پر ہم نے car index کہا tap density minus bulk density divided by tap density یعنی آپ پاس data given ہوگا آپ اس type density اور bulk density معلوم کرنی ہوگی اس formula میں جب آپ put کریں جو بھی answer آپ کے پاس آئے گا آپ 100 سے multiply کریں گے car index آپ پاس percentage میں آ رہا ہوتا ہے second ہمارے پاس parameter horse ratio horse ratio میں index تو آپ کہیں excellent flow ہے اگر horse ness ratio 1 سے 1.1 1 تک ہے تو excellent ہے اس طرح جب آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو آپ پاس range آ جاتی ہے poor very poor اور very very poor کی یعنی وہ potters دو آپ پاس excellent good fair possible ہیں ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی manufacturing divide ہوئی بھی ہے bulk density سے بچوں next topic جو ہم discuss کریں گے angle of repose cost index اور horse ness ratio کے numerical ہم solve کریں گے آپ اس کی بھرپور تیاری کر کے رکھیں next ویڈیو میں اس کے numerical کو بھی solve کر رہے ہوں گے امید کرتا ہوں کہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں بہت چکرے اس ویڈیو لیکس کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ